موسیقی ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلیں سیڈیے کے بعد میٹرو کارپوریشن بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے عام خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سیڈیے کے بعد میٹرو کارپوریشن بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے سیڈیے کے بعد میٹرو کارپوریشن بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے سیڈیے کے بعد میٹرو کارپوریشن بھی عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں روسنیوز کے نمائندے انوار عباسی سے جی انوار عباسی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا صدف بالکل جو عوامی نمائندوں پر مستمیل میٹرو کارپوریشن کا جو وجود عمل میں لیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہر اقتدار کے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیا جائیں میٹرو کارپوریشن کا نوٹسکیشن ہوئے بھی ان کے فیرات کی منتقلی ہوئے بھی دو ماہ گزر گئے لیکن اس کے بہوجود جو میٹرو کارپوریشن نے جو روش اپنا رکھی ہے وہ اس سیڈیے والی اپنا رکھی ہے اس نے بات کی مختلف سیکسرز کا اگر وہاں پہ موازنہ کیا جائے اگر سیڈی کی کارپوریشن کی کارپوریشن کی کارپوریشن کی کارپوریشن ہے تو اس میں ذرا برابر بھی ہمیں کوئی اس میں فرق نظر نہیں آتا اگر بات کی جائے سیکسر جی نائن ٹو کی کال ہم نے وہاں کا ویزٹ کیا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ سرکاری پلیٹس ہیں ان کے سامنے جو ابلتے گٹر ہیں چوتی سیوریج لائنیں ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو انڈروچمنٹ ہے جاڑیاں ہوگی ہیں وہاں پہ تافن پھیلا ہوا ہے وہاں کے جو مکین ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں وبالے جان بن چکی ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے منتخب جو حکومت کی جانب سے جو دعویٰ کیا جارہا تھا اخترارات کو نجدی سطح پر منتقل کرنے کا تو انہوں نے میز ووٹ اس کیے دے تھے اپنے منتخب نمائدوں کو کہ وہ جا کر ان کے مسائل حال کریں گے لیکن میٹرپولیٹر کارپریشن بننے کے بعد وہاں سے جو نمائدوں نے ووٹ لیئے ہیں اس کے بعد وہ ملنا تک بھی گوارا نہیں کر رہے سیڈیو پر تو ان کو تفوضات تھے ہی لیکن انہوں نے امید یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میٹرپولیٹر کارپریشن ہمارے یہ مسائل جو ہیں جو استمباد جو تفوضات کا گھر بن چکا ہے اس کے علاوہ جو سیوریج سینٹیشن سسٹم میں یہاں پر ختم ہو چکا ہے تقریبا سیوریج لائنیں ٹوٹ چکی ہیں ان کی مرامت ہو کہ اس کے علاوہ جو دیگر شہر میں صفائی کے حوالے سے کچھ اقتماعات ہوں گے لیکن ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا سائیس جون کو میٹرپولیٹر کارپریشن کا بازافتہ طور پر پہلا اجلاس بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ تقریبا سیڈیو کے نو ہزار سے زائد ملازمین میٹرپولیٹر کارپریشن کو دیے جا چکے سیڈیو کی تقسیم ہو چکی ہے لیکن اس کے پاوجود کوئی اس طرح کا میٹرپولیٹر کارپریشن شہر کے کسی حصے میں بھی ہمیں فنکشنل دکھائی نہیں دے رہی جو وہاں کے مسائل ہیں وہ جوں کے تو ہیں اس کے علاوہ جدہ جدہ درگی کے دیر سیوریج لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو وہاں کی صورتحال ہے وہاں یقین کریں کہ جس وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ سرکاری سلیٹ کے سامنے وہاں پر اتنا تفن فیال چکا تھا جو سیوریج لائنیں ٹوٹی تھی یا گنگی کے وہاں ڈیر پڑے تھے وہاں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر کھڑا ہونا مخال ہو رہا تھا ایسی صورتحال میں وہاں کے جو مقین رہ رہے ہیں ان کے بچے یقینان شام کے اوقات میں کھیلنے کے لیے باہر نکستے ہیں ایک تو ان کے لیے جو گلی ملوں میں تھوڑی سی سپیش پچتی تھی اس پر بھی انکروچمنٹ کر لی گیا ہے وہاں پر جو کچھ وہاں کے ریائشی ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے لیے کار پورج بنا لیئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر اضافی کمرے بنا لیئے گئے ہیں چھوٹی تھوڑی بہت سی جگہ بچوں کو وہاں پر دستیاب ہے وہاں بھی جو گٹر کا پانی ہے وہ پھیل چکا ہے یہ گناہ وہاں کے جو وہاں کو اس طرح کے جو مسائل کا سامنا کرنے پر جس عذیت سے وہ گزر رہے اس کا اندازہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان وہاں جا کر خود اس جگہ کا معنی نہ کرے اسی طرح ہمیں وہاں کے عوام نے بتایا ہے کہ نہ صرف جیر نائن ٹو بلکہ شہر کے دیگر سیکٹر میں بھی جو سرطاری فلیٹس ہیں ان کے سامنے اسی صورتحال اسی قسم کی صورتحال ان لوگوں کو بھی دربیش ہے ان کا یقینہ تھا کہ میٹرو پلٹنگ تربیشن ہو یا سیریے ان کی ریٹس صرف جو پوش علاقے تک دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہاں پر ہائیلی بیروکریٹس رہتے ہیں کمکتی نمائندے رہتے ہیں یا کہ پوش سیکٹر میں ان کی تمام طرح توجہ ہوتی ہے وہاں کی تہزین اور آئیش ہو یا کہ وہاں کی تعمیر اور ترقی ہو تو وہ تمام فوکس انہوں نے پوش سیکٹر سے کیا ہوتا ہے جو لوڈ میڈل طبقہ ہے وہ آج بھی سیریے کے بعد میٹرو پلٹنگ کارپریشن سے بھی جو میڈروں نے وہ بستہ کی تھی اس پر بھی میٹرو پلٹنگ کارپریشن پورا ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی تو یہ جو مناظر ابھی ناظرین ہماری سکرین پر دیکھتے ہیں یہ جی نائن ٹو سکاری فلیٹس کے سامنے کے ہیں آپ اس سن ناظر لگا سکتی ہیں کہ وہاں کے عوام کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے سہی انوار اب آسی میٹرو پلٹنگ کارپریشن تو ایک نیا ادارہ ہے کچھ ہی وقت ہوا ہے اس سے بنے ہوئے تو آخر انتسامیہ کے لا پروائے کی وجہ کیا ہے کیوں تو وجہ نہیں دے رہی دیکھیں میٹرو پلٹنگ کارپریشن چونکہ نیا ادارہ ہے سنبات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مارز وجود میں آیا اور اس کا بنیادی مقصدی بھی یہ تھا کہ جو سیڈیے کے طلب تحفظات تھے یا سیڈیے کے افسران یا الگاروں پر کرپشن کے اضامات تھے تو عوامی نمائندوں پر مشتمل میٹرو پلٹنگ کارپریشن شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا اب کیونکہ میٹرو پلٹنگ کارپریشن کا نوٹسکیشن ہوئے دو ماہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ سرات کی منتقلی بھی ہو چکی ہے سیڈیے کی تقسیم ہو چکی ہے لیکن ابھی تک میٹرو پلٹنگ کارپریشن ہمیں فنکشنل دکھائی نہیں دے رہی اگر میر آفس کی بات کی جائے میر کا کام ہے کہ جو جبتی میرز ہیں ان کے لیے جو فرائز ہیں وہ متعین کرنا اس کے علاوہ جو ان کے ماتحس دیریکٹریٹ سے اس میں چھبی جو سیڈیے کے دیریکٹریٹ سے مکمل طور پر اور تیس جزوی طور پر میٹرو پلٹنگ کارپریشن کو سونپے گئے ہیں اب یوں کہہ سکتی ہے کہ سیونٹیس پائی پرسن جو سیڈیے تھا وہ میٹرو پلٹنگ کارپریشن کے اب زیرے کنٹرول وہ کام کر رہے ہیں سیڈیے کے تیرہ آزار ملازمین میں سے نو آزار ملازمین میٹرو پلٹنگ کارپریشن کو مل چکے ہیں اب سینٹیشن دیپارٹمنٹ کے جو ملازمین ان کا یہ کام بنتا ہے کہ شہر میں جگہ جگہ وہ کی گاس گاڑیاں جاڑیاں یا اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیوریس سسٹم ہے جو ٹوٹ کا اشکار ہے جگہ جگہ ابلتے گٹر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ حال ہے شہر اقتدار کا یہ وفاقی دارالحکومت کا یہ حال ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پھر یہ دعوے کہاں گے جو پہلے سیریے جو اسلامباد کی تعمیر ترقی کا زاور ادارہ سمجھ جاتا تھا اس میں جس طرح کی کرپشن دیکھی ہم نے جب وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تحقیقات کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلامباد کی جو پیشتر اچھی عبادیہ ہے وہ سیریے کی سہولتکار اس میں سیریے ہی کی سہولتکار موجود تھے ان کی سردستی میں بنی اس کے علاوہ جو شہر کی تعمیر ترقی کا تو حال آپ نے دیکھ دیا تھا کہ اسلامباد جو دنیا کا تیسرا خوبصورت تیسرین دارہ سکرافہ سمجھا جاتا ہے اس میں وہ جوزاد کا گھڑ بن چکا ہے وہاں پر تفائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے عوام کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا اب چونکہ میٹروپلیٹرن کارپریشن بن چکی ہے میٹروپلیٹرن کارپریشن بنانے جس مقصد کے تعد بنائی گی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ منتخب نمائندوں پر مشتمل یہ میٹروپلیٹرن کارپریشن ہے یہ عوامی مسائل عوام کی رسائی ہوگی اپنے منتخب نمائندوں تاک کونسلرز یا چیئر میں لیول کی جو لوگ ہوتے ہیں ان تاک رسائی ہوگی ان کے جو مسائل ہیں جو ان کے اربن ایریا سے ہٹ گیا اگر رولر ذریعی بات کی جائے تو گلی ملوں کے جو مسائل ہوتے یا کہ اربن ایریا چیز بھی بات کی جی نائن ٹو یہ سکر جس کی ابھی ویجولز آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نائن ٹو کراچی کمپنی کے پاس کا یہ سیکٹر کراچی کمپنی کا یہ سیکٹر جو معروف جگہ ہے جو کرباری مرکز ہے اس کے ساتھ ہی ہے یہ تو اس کی یہ صورتحال ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتی ہے کہ اربن ایریا میں اگر یہ صورتحال ہے تو رولرز ایریا میں یہ دی علاقے ہیں اس میں کیا صورتحال ہوگی تو یہ میٹروپلیٹرن سارپریشن چونکہ بالکل آپ نے پچھا فرمایا کہ ابھی نو ملود ادارہ ہے ابھی مارز وجود میں آیا ہے ابھی اس کی ابتدا ہے لیکن دو ماہ گزر چکے ہیں ابھی کچھ تو کچھ تو